بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ باقی آپ سبھی کو ڈھٹ ساری کامیابیاں تا فرمائے بہت سارے سٹوڈنٹس ایڈمیشن اور ریجسٹریشن کے حوالے سے بڑے پریشان تھے پوچھ رہے تھے کہ سر ہماری ریجسٹریشن جو ہے دوہزار تئیس اگزامز کے لیے کب اوپن ہوں گی ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایڈمیشن اور ریجسٹریشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں ریجسٹریشن جو ہے آپ لوگوں کی وہ اوپن ہو چکی ہے جن جن سٹوڈنٹس نے دوہزار تئیس اینول اگزامز کے لیے بی اے بی ایسی ایس ایڈ ڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس میں ریجسٹریشن کروانی ہے تو آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو سٹوڈنٹس یہ دیکھئے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہدایات برائے آن لائن پرائیویٹ ریجسٹریشن ریجسٹریشن آن لائن جو ہے بی اے بی ایس ای کے لیے اوپن کر دی گئی ہے جی سی یو ایف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد انہوں نے بی اے بی ایس ای کے سٹوڈنٹس کے لیے دو ہزار تیس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ اوپن کی ہے جو جو سٹوڈنٹس بھی یہاں سے بی اے بی ایس ای کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں ریجسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن جو ہے وہ کافی دن سے اوپن تھی بہت سار سٹوڈنٹس کو پتا ہی نہیں تھا اگر ریجسٹریشن جو ہے وہ چل رہی ہیں یا نہیں لہٰذا ریجسٹریشن کی جو سنگل فیز تھی وہ تو بند کر دی گئی ہے اب جو ہے ریجسٹریشن ڈبل فیز کے ساتھ جا رہی ہے آپ لوگوں کو میں مکمل گائیڈ لائن دیتا چلوں یہاں پر آپ دیکھئے گا یہاں پر لکھا ہے کہ سنگل فیز جو ہے وہ سترہ نومبر دو ہزار بائیس تک تھی جو کہ ڈیٹ گزر چکی ہے اور دو ہزار اس کی فیز تھی سنگل فیز اس کے بعد ڈبل فیز جو ہے یہ چوبیس نومبر دو ہزار بائیس تک ہے ٹائم ابھی بھی شارٹ ہے جن جن سٹونٹس نے ریجسٹریشن کروانی ہے جلدی سے کروا لیں پانس سات دن ہے صرف آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی اور سٹونٹ بھی کروانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے کوئی ریلیٹیو ہیں فرینڈز ہیں ان کو بھی آگاہ کیجئے گا تو اس کی جو ڈبل فیز چل رہی ہے ابھی جو کرنٹ چل رہی ہے وہ چار ہزار ہے چار ہزار میں آپ لوگوں کے ریجسٹریشن فیز جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی اس کے بعد اگر پھر بھی آپ چوبیس نومبر تک نہیں کرواتے تو انتیس نومبر لاسٹ ڈیٹ ہوگی ٹرپل فیز کے ساتھ ٹرپل فیز چھ ہزار بنتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں گائیڈ کر رہا ہوں کہ جلد جلد آپ لوگ اگر ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر ریجسٹریشن کروا لیں تو اس کا طریقے کار جو ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو ہدایات ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے مکمل اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دی گئی ہے کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے ریجسٹریشن میں اٹیش کرنی ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی جو فیزز ہیں وہ جمع کروانی ہے اور کس طرح سے ریجسٹریشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی میں کروانی ہے تو اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے اس لنک کو آپ اوپن کر لیں ڈائریکٹلی اسی پیج کے اوپر آپ آ جائیں گے یہاں پر ساری چیزیں پڑھنے کے بعد جب آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے یہاں کلک ہیئر فور ریجسٹریشن پر کلک کر دیں وہاں آپ لوگ جو ہیں وہ ریجسٹریشن فارم پر چلے جائیں گے وہاں آپ لوگوں نے اپنا ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ فل کر کے یونیورسٹی کو سمیٹ جس طرح سے یہاں پر لکھا ہے مکمل گائیڈ لائن یہاں پر دی گئی ہے اگر آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں گا تو یہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ لوگ اس پیج کو اوپن کر کے یہاں سے مکمل ہدایات جو ہیں وہ پڑھ لیں اور بعد میں ریجسٹریشن کروانے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میسج کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا جائے گا باقی پنجاب یونیورسٹی وغیرہ ان کے ابھی ریجسٹریشن اوپن ہونے والی ہے انشاءاللہ ایک آدھ ویک میں آپ لوگوں کے ریجسٹریشن اوپن کر دی جائیں گی سٹوڈنٹس مزید اپ ڈیٹس کے لئے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے جاتے ہوئی ویڈیو کو لائک سٹو کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ